جی سپیشل ڈی وی کے ساتھ میں ہوں ہانیا رانا آج ہم موجود ہیں عزیز جہان بیگم ٹرسٹ کی سی ای او میسیس ارسلا نگر جدی کے ساتھ تو آئیے ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کیسا رہا جی میم تو پہلے پہلے ہم سی پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کہ آپ کا یہ جو ادارہ ہے ہم نے دیکھا ہے بہت بہترین قسم کا ہے آپ یہ ہمیں بتائیں کہ اس کو بنانے کا جو آئیڈیا تھا آپ کے ذہن میں کیسے آیا اور آپ کی اس کی پیچے انسپیریشن کون تھی عزیز جہان بیگم was my mother and my eldest sister who was miss salma kishwajan who was an ambassador in pakistan's ambassador in a few countries she was the one who started the thing my mother lost her vision at the age of 40 and she always felt that it is it is very difficult to live in pakistan without visions because there's nothing for the blind people to do and when my sister retired she visited different countries australia england canada and america and she saw all the places where blind people were getting educated and training so she started making this trust where we started she started picking up the things and doing the taking their ideas and implementing them here meem the second question is that first of all you have to tell us that you have to tell us that there are many problems in front of every place so first your set up was in township so what do you have to do with the difference and how do you have to take this set up in township کچھا چاہم مجھے حاصل کے لئے ہمارے پاس ٹوڈ اور ٹوڈ اور ٹوڈ کچھ دائیں لیکن وہ جگہ ہمارے بچوں کے لئے کم ہو گئے تو اس کے بعد نمی assists ہمیں مجھے کچھ دانتھ سب سے تمہارے موسلم تانس پر اس کے بعد ہمم مجھے کچھ دانتھ سب پاس ہمارے پاس باش تھے صان اللہ علیہ قدرہ کچھ دونکتھ دانتھ سب کے کچھ دانتھ سب سے مسلم تانس لیکن اب ان کو پر ملت سب کچھ دائیں وہ ہمارے پاس وزیٹ کر رہتے ہیں تو ہمیں ان سے ریکوئر کی تو ہم نے انہوں نے یہ لائٹ کی جو ہمیں بڑی کوشش کے بعد ان کے جانے کے بعد بڑی مشکل کمان ملا جس میں سے ہمیں دس اکر لینگ ملنا تھا لیکن ہمیں صرف پانچ اکر دیا گیا جس کو ہم نے جس پر یہ بنایا اور ہم نے کچھ ہمیں سید مانی دی تھی جیسے ہم نے دنیا کوشش کر رہیا اور ہم نے جو ہم نے دیکھا ہوا گا جس آپ نے کچھ ٹھوٹ جو رہے ہیں ہم نے کامروں میں مختلف کی تو حول ہے کہ مختلف کی توہر ہم نے کامروں کے پاس دیتے ہیں ہم جنرلی ہمارا جو ادارہ ہے وہ جنرلس لوگوں کی جنیشن پر ہی جتا ہے گورنمنٹ کی ہلکوں میں بہت کمی روتی ہے اور ہمیں جو چیزیں ہی وہ بہت کمی روتی ہیں جنرلی ہمارے الم概 építے ہیں کھانا جمینکہ ہمارے اشنر والا اختصار پاکستان کی اختصار ہمارے واقعے ہمارے اختصار لہن اختصار مجھے اللہ تعالیٰ سنسا ہمارے والدک کریں مجھے اختصار وہ یہ ہے کہ بلائن لوگوں کو آپ بیکار مت سمجھیں دیکھنے کے لئے آپ نے کل ہمارے سائمہ کے انٹرویو سے دیکھا اور ہمارے جو بچے آج تک یہاں سے تعلیم حاصل کر کے ہیں ہر کس کوئی جو ہے جس نے تعلیم ختم کی ہے کم از کم مسترز کی ہے وہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے اور جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بلائن لوگوں کو بیکار سمجھنا اور ان کو سمجھنا کی صرف خان کا پی مسترز کی ہے یہ نہیں ہے یہاں کیا ہے کہ وہاں سے دیکھیں گے اگر آپ کو دیکھیں گے اور ان کو دیکھیں گے وہاں سے دیکھیں گے وہاں سے دیکھیں گے ہم یہاں موجود تھے عزیز جان بیگم ٹرسپ انسیٹیوٹ فردر بلائنڈ کی سی ای او مرسلہ نگت جدی کے ساتھ آپ نے دیکھا ان سے بہت اچھی گفتگو رہی اور ہم نے ان کو بتایا انہوں نے ہمیں بتایا کہ بہت کامیابی کے ساتھ انہوں نے اپنی آگے کے منزلیں بھی تیک کر کی ہیں اور آگے بھی اللہ ان کو بہت ہی ترقی دے بہت شکریہ ان کے وقت کا